اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلے جانے والی پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کی پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ ایک فروری 2019 کو کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے نو بجے شام کو شروع ہوگا اگر آپ پاکستانی ویورز ہیں تو ٹین سپورٹ پہ یہ میچ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ویورز کا سپورٹ پہ یہ میچ لائف دیکھ سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کنفرم 11 کھلانیوں کا بتاؤں گا جو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھیلیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو نیچے سبکرائب بٹن پہ کلک کر کے سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تو دوستو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے یہ سکرین پر ملحظہ فرمائیں دو اپنر ہوں گے فخر زمان اور سہفزادہ فرہان یہ دو اپننگ بلے باز ہوں گے فخر زمان اور سہفزادہ فرہان اس کے علاوہ دوستو اگر میڈل آرڈر بیٹنگ کی بات کی جائے تو میڈل آرڈر بیٹنگ میں تیسرے نمبر پہ ہوں گے محمد حفیظ اور چوتے نمبر پہ ہوں گے بابر آزم یہ دو میڈل آرڈر بیٹنگ میں محمد حفیظ اور بابر آزم رکھے گئے ہیں پہلے ٹی ٹوئنٹی کے لیے اس کے علاوہ اگر کپتان کی بات کی جائے تو کپتان ہوں گے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شوئے ملک سینئر بلے باز بہترین پرفارمنس شوئے ملک ہوں گے پانچوے نمبر پہ اگر ہم چھتے نمبر کی بات کی جائے تو چھتے نمبر پہ بہترین بیسٹمنٹ کو رکھا گیا ہے آصف علی کو بیگ ہیٹر کے طور پہ تو دوستو اگر ہم چھتے نمبر کی بات کریں تو آصف علی اور ساتھویں نمبر کی بات کریں تو آرڈ رونڈر اماد وسیم اور آٹھویں نمبر پہ محمد ریزوان ویکٹ کیپری کے لیے محمد ریزوان کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر فاسٹ بولر کی بات کی جائے تو فاسٹ بولر میں حسن علی کا نام آتا ہے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں حسن علی نام نمبر پہ ہوں گے اس کے علاوہ دوستو حسن علی بہت ہی اچھی بولنگ کرتے ہیں اور اگر ہم دسویں نمبر کی بات کریں تو پہلے ٹی ٹوئنٹی میں دسویں نمبر آتا ہے محمد آمیر کا بہترین فاسٹ بولر اور اگر گیارویں نمبر کی بات کی جائے تو بھرتے ہوئے پاکستان کی ٹیلینٹڈ کھلاڑی شہین افریدی پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے رکھے گئے ہیں تو دوستو یہ تھے کنفرم گیارویں کھلاڑی جو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ایک فروری کو رات ساڑھے نو بجے شروع ہوگا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک کیلئی زیادہ دیجئے اللہ نکے بان اللہ نکے بان